کورونا سنکرمن کی بڑتی رفتار کے بیچ ایک راحت بھری خبر بھی آئی ہے ڈرکس کنٹرولر نے ڈی آ ڈیو کی بنائی کورونا کی دوا کے لیے ایمرجنسی استعمال کی منظوری دیتی ہے ڈی آ ڈیو کی دوا اب تک ہوئے کلنیکل ٹرائلز میں سفل ثابت ہوئی ہے اس دوا کو ٹو ڈی جی نام دعویٰ کی لیبرٹیز کو دی گئی ہے دعویٰ ہے کہ اس دوا کے استعمال سے کورونا مریض جلدی ٹھیک ہو سکتے ہیں کورونا سنکر سے لگاتار جوج رہے ہم تمام لوگ کسی راحت کی امید میں ہیں اور آج اس کو لے کر ایک اچھی خبر آئی ہے خبر یہ کہ کورونا سے نپٹنے کے لیے ایک اور نئی دوا کے استعمال کو آج منظوری مل گئی ہے جی ہاں ڈی سی جی آئی نے ڈی آ ڈیو کی ایک نئی کوویڈ روضی دوا ٹو ڈی جی یعنی ٹو ڈی اکسی ڈی گلکوز کے ایمرجنسی استعمال کو آج منظوری دی دی ہے ڈی آ ڈیو نے ڈاکٹر ڈی لیبروٹریج کے ساتھ مل کر اس دوا کو تیار کیا ہے اور اس دوا کی سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ اسپطال میں بھرتی جو مریج ہیں ان کے جلد ٹھیک ہونے میں یہ دوا مددگار ثابت ہوگی اس کے علاوہ ایک اور مہتپون بات یہ کہ اس دوا کے استعمال سے مریج کی اکسیجن پر نربھرتا بھی کم ہوگی ڈی آ ڈیو کی جانکار جو ڈاکٹر ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دوا ایک پیکٹ کے طور پر ہوگی اور جو پاورڈر ہوگا اس کو پانی میں ملا کر کی مریج کو دیا جائے گا اور اس سے دو فائدے ہوگے ایک طرف تو جو وائرس ہے وہ ختم ہوگا اس کی موت ہوگی اور دوسری یہ کی اکسیجن پر جو نربھرتا ہے اس سے اس دوا کے استعمال سے وہ کم ہوگی مریج کو اکسیجن کی جورت نہیں پڑے گی اس دوا کے استعمال سے سال دوزار بیس میں ہی اس دوا کا جو ٹرائل تھا اور شروع ہو گیا تھا اور تیسری فیج کے ٹرائل کی جب بہتری نتیجے آئے تب اس کے امرجنسی استعمال کو منجوری دی گئی ہے ایک اور مہتپن بات یہ ہے کہ گمبیر اور جن کے ہلکے لکشن ہے دونوں مریجوں کے لئے دوا فائدے مند رہے گی اور اس کے علاوہ بچوں پر بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے جانکرو کا یہ کہنا ہے حالانکہ ان کے لئے دوج نردارت کرنی ہوگی ان کے لئے دوج نینترت کرنی ہوگی کہ آخر کتنی دوج ان کو دی جا سکتی ہے بہرحال دوا اب نہیں آگئی ہے اس کے استعمال کو منجوری دی گئی ہے اب کوشش یہ رہے گی کہ یہ دوا دیش کے رلگ حصوں میں ہر جردمند مریج تک پہنچ سکے تاکہ کچھ نہ کچھ کرونا سنکرمند کی جو رفتار ہے اس پر لگام لگ سکے ویڈو جنلیس پوانتیواری کے ساتھ ارون سنگھ نیو جنیشن ڈلی